اسلام علیکم ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ جب بھی آپ اپنے موبائل کو چارجنگ پر لگاتے ہو تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے اگر اپنے موبائل کو چارجنگ پر لگایا ہے تو آپ کا چارجر گڑم ہو جاتا ہے ہیٹ اپ ہو جاتا ہے یا پھر آپ کا جو موبائل ہے وہ بھی ہیٹ اپ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کا کیا سلوشن ہے اسپیشلی جو انفینکس کے موبائلز ہوتے ہیں جیسا کہ یہ میرے پاس ابھی انفینکس ہارٹ نائن پلے ہے تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ گرم نہیں ہوگا اوور ہیٹ نہیں ہوگا یہ موبائل بھی میں نے چیک کیا ہے انفینکس کے جتنے بھی موبائل ہیں اگر آپ نوٹ سیون کو بھی اٹھا لو تو وہ بھی ہیٹ اپ ہوتا ہے تو آخر کار اس کی کیا وجہ ہے اور اس کا کیا سلوشن ہے میں آپ کو بتاؤں گا تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ آپ کے موبائل کا جو بیک کور ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ جب بھی آپ اپنے موبائل کو چارجنگ پر لگاتے ہو تو بیک کور کو آپ نے اتار دینا ہے جب بھی آپ کا موبائل آور ہیٹ ہونا شروع ہو جائے چاہے آپ گیم پلے کر رہے ہو یا پھر کوئی بھی مووی دیکھ رہے ہو مووی میں تو نہیں خاص کار ہوتا اگر آپ ویڈیو کا لنگ کر رہے ہو یا پھر آپ کا جو کیمرہ ہے وہ یوز ہو رہا ہے زیادہ دیر تو اس طرح ہوتا ہے یہی ہے کہ آپ کا موبائل آور ہیٹ ہو جاتا ہے انفینکس موبائل ہو گیا یا ٹیکنو کا کوئی بھی موبائل ہو گیا یا پھر اس قسم کے جو بھی اور موبائلز ہیں وہ آور ہیٹ ہوتے ہیں جو کہ کم پرائز والے ہیں جو کہ سستے موبائلز ہمیں مل جاتے ہیں انفینکس ٹیکنو اور دوسری کئی برینڈز کے موبائل ہیں جو اس طرح ہو جاتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ جب بھی آپ اپنے موبائل کو چارجنگ پر لگائیں بیک کور کو آپ اتار دیں بے شکر آپ اس وقت لگا لیں مگر جب بھی آپ موبائل کو چارجنگ پر لگائیں گے بیک کور کو اتار دیں اور دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر آپ کا کیمرہ آن ہے موبائل کا کیمرہ آپ یوز کر رہے ہو ویڈیو کارلنگ میں ہو رہا ہے یا پھر آپ ویڈیو بنا رہے ہو تو تب بھی موبائل آور ہیٹ ہوتا ہے اسپیشلی جو سمر سیزن ہوتا ہے اس میں خاص کر آپ کا موبائل زیادہ آور ہیٹ ہوتا ہے جبکہ آپ اگر دیکھتے ہو ونٹرز میں تو ونٹرز میں آپ کا موبائل آور ہیٹ نہیں ہوتا تو اس کا جو تعلق ہوتا ہے وہ تیمپریچر کے ساتھ بھی ہوتا ہے اگر آپ کا تیمپریچر زیادہ ہائی ہے آپ جس علاقے میں رہتے ہو یا پھر سیزن جب بھی چینج ہوتا ہے تو آپ کا موبائل ہیٹ ہوتا ہے آور ہیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ نے خاص کر سمر سیزن میں بہت خیال رکھنا ہے سب سے پہلا کام تو میں نے آپ کو بتا دیا تو اس کے بعد میں ایک اور کام آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جب بھی آپ موبائل کو چارجنگ پر لگاتے ہیں تو آپ ساتھ میں اپنے موبائل کو یوز مت کیا کریں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ساتھ میں اپنے موبائل کو چارجنگ پر لگا دیتے ہیں اور ساتھ ہی کچھ کر رہی ہوتے ہیں ساتھ میں کوئی گیم کھیل رہی ہوتے ہیں یا انٹرنیٹ یوز کر رہی ہوتے ہیں تو آپ نے یہ کام بھی نہیں کرنا آپ اگر اپنے موبائل کو چارجنگ پر لگاتے ہیں تو کوئی کام آپ نے نہیں کرنا موبائل کو رکھ دینا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو جو تیسرہ کام بتانے والا ہوں جب آپ اپنے موبائل کو چارجنگ پر لگاتے ہو تو کسی ایسی جگہ پر اپنے موبائل کو چارجنگ پر لگائیں جہاں پر ہیٹ نہ ہو مثال کے طور پر اگر آپ کوئی کسی ملائم کسی گدے وغیرہ پر اپنے موبائل کو رکھ دیتے ہو یا کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو اس قسم کی چیز پر آپ نے اپنے موبائل کو چارجنگ پر نہیں لگانا رکھنا نہیں ہے وہاں پر آپ نے ایسی جگہ پر اپنے موبائل کو رکھنا ہے مثال کے طور پر کوئی اس قسم کا ٹیبل ہو گیا کوئی کانچ کی چیز یا پھر کوئی لکری کی چیز اس پر آپ رکھ سکتے ہیں تو جو کپڑے نماغ کی چیزیں ہوتی ہیں ان پر آپ نے اپنے موبائل کو چارج پر نہیں لگانا وہاں پر رکھنا نہیں ہے اس طرح بھی آپ کا موبائل اوور ہیٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب بھی آپ اپنے موبائل کو چارجنگ پر لگاتی ہو تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کے موبائل کا جو چارجر ہوتا ہے وہ بھی ہیٹ اپ ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ کو پتہ ہوگا کہ جو ہمارے موبائل کا چارجر ہوتا ہے یہ ایک سٹیبلائزر کا کام کرتا ہے جو کے پیچھے سے والٹیج آ رہے ہوتے ہیں ان کو مینٹین کرنا آپ کے چارجر کا کام ہوتا ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں جو والٹیج مل رہے ہوتے ہیں دو سو بیس والٹیج سے کام اگر بجلی آ رہی ہو الیکٹری سٹی ہمیں مل رہی ہو تو ہمارا چارجر کیا ہوتا ہے کہ ہیٹ اپ ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ چارجر پر لوڈ پر رہا ہوتا ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنے موبائل کو چارجنگ پر لگاتے ہو آپ نے والٹیج دیکھ لینے ہیں کہ کتنے والٹیج ہمیں مل رہے ہیں اگر بجلی بہت ہی کم آ رہی ہے اسپیشلی جہاں پر پاکستان میں جو گرمیوں کا موسم ہوتا ہے بجلی ہمیں کامی ملتی ہے تو اس طرح چارجر گرم ہو جاتا ہے تو آپ نے چارجر جو لگانا ہے ایک تو وہ آپ نے اپنے موبائل کا جو اوریجنل چارجر ہوگا اس برینڈ کا آپ نے وہی لگانا ہے اگر آپ کا انفینکس کا موبائل ہے تو یہ نہیں کہ سیمسنگ کا یا کوئی لوکل یا کوئی اس طرح کا چارجر آپ لگائیں تو جو آپ کے موبائل کی کمپنی ہوگی جو آپ کے موبائل کے ساتھ چارجر آتا ہے جتنے وولٹ کا آتا ہے اتنے ہی آپ نے لگانا ہے یہ نہیں کہ زیادہ ہائی وولٹی کا ہائی امپیر کا چارجر لگا دیں تو اس طرح آپ کا موبائل بھی خراب ہو سکتا ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے ٹپس تھیں میں نے آپ کو بتائیں آپ ان ٹپس پر عمل کر کے اپنے موبائل کو صحیح سے چارج کر سکتے ہو اور ہیٹ ہونے سے بچا سکتے ہو تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ میڈے ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں کیونکہ ہم لاتے رہتے ہیں آپ کے لئے ٹیک سے ریلیٹڈ ویڈیوز اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور بیل کا ایکن کو پریس کریں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اجازے دیجئے خدا حافظ